بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ سپیر جی کے اکیڈیمی کے یوڈیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ و طالبہ شامدید کہتے ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیبر اینڈ ہیومر سوز ڈیپارٹمنٹ یا اس کو امپیسی ڈیپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹوشن بھی کہتے ہیں اس کے اندر اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی آٹھ پوسٹی ہیں تھی جس میں چھے پوسٹی جو ہیں وہ اس پر ہیں میریٹ پر ہیں اور پانچ سال کے کنٹریکٹ پر ہیں یاد رکھی گیا ہے یہ کنٹریکٹ جو لکھو ہوتا ہے اور کاف سے رسپوریڈے سے بڑے گھبرا جاتی ہیں کہ یہ جو نوکری کنٹریکٹ پر اس کے بعد ختم ہو جائے گی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی پی پی ایسی کے طرح جو بھی نوکری یہ آتی ہیں وہ ہمیشہ پرمنٹ جاب ہوتی ہے اب آپ کے سامنے یہ جو اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی پوسٹ آئی ہے اس کے بارے میں بہت سے طلبہ طالبات وہ کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے یہ بتا دیں کہ ہم اس کی تیاری پراپر کیسے کریں اس کے متعلق ایک ویڈیو میں نے سوچا تھا کہ میرے پر ٹائم ہو گا تو میں بنا دیتا ہوں تو اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی تیاری کر سکیں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبکرائب کر لیں اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے پہلے نمبر پہ جناب ایک بات کلیر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا جی ماسٹر ڈگری فرام ریکنائز یونیورسٹی ان اکنامکس میتھمیٹک سوشل ویرفیر سوشیالوجی اور ایم بی ای ڈیٹ ڈگری آر پریفریبیلی ناٹ کمپلتری یعنی اگر آپ کی ڈگری کچھ اور ہے اور آپ اپنے میرٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ماسٹر ڈگری ہولڈر اب یہ ہر بند نے اپلائی کر لیا اس کے اوپر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا آٹھ سیٹیں یہ دیکھیں تھی آٹھ سیٹیں اور اس میں تقریباً آلموس جو ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو بارہ لوگوں نے اپلائی کیا آٹھ سیٹوں کے اوپر دو سیٹیں تو آپ کا پتہ ریزرو ہیں فیمل کے لیے چھ سیٹیں ہیں اوپر میرٹ کی تو یہ پانچ دار سات سو بارہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ میرے خیال کے مطابق آپ کا پتہ ہے کہ سلاب کی صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر بڑی خطرناک چل رہی ہے برل انشاءاللہ طلق ہفتے کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ تقریباً پندرہ دس سے پندرہ ستمبر کے درمیان ان کی ڈیٹ آ جائے گی اور میرے خیال کے مطابق یہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تقریباً ستمبر کے بیس کے بعد ہونے کا چانس ہے اب اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تیاری جس بندے نے اکنامکس میت سوشل ورک سوشیالوجر ایم بی کیا ہوئے اس میں سے وہ کہتا ہے جی فورٹی پرسینٹ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکنامکس میت سوشل ورک دو سوشیالوجی تین ایم بی اے چار بلکہ پانچ اکنامکس ایک میت دو سوشل ورک تین اور سوشیالوجی چار اور ایم بی اے چار اس کے مطلب ہر سبجیکٹ میں سے آٹھ اٹھ نون نو سوال آئیں گے اور زیادہ سوال آئیں گے اکنامکس میں سے سوشیالوجی میں سے اور ایم بی اے میں سے تو میت کے بھی چاند سوال ہوں تو میت میں تو بیسے بھی سوال ہوتے ہیں اب جہاں پر ایک بات بڑی امپورٹن ہے کہ ساٹھ نمبر ہیں جرنل نالج بیسے انہوں نے بڑی مسٹیک کی ہے ان کو چاہیے تھا کہ پورا سو نمبر ہی جرنل نالج بناتے ہیں خیر انہوں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے میں آپ ایک بات دارت ہوں ہم لوگوں نے جو تیاری کرنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میرٹ کہاں تک جائے گا دیکھیں جی میرٹ اس کا جو جائے گا نا وہ رہے گا پچپن اور ساٹھ کے درمیان اس سے زیادہ نہیں جائے گا میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ لکھ لیں پچپن اور ساٹھ کے درمیان اگر آپ کے جرنل نالج کے پورے ساٹھ ایم سی کو بلکل ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب آپ انٹرویو دے رہے ہیں یہ جو نمبر جو بھی بندہ یہ والا پورچن چھیڑے گا وہ اپنے نمبر کام کرے گا لائک دیٹ اگر آپ کے پچپن نمبر ٹھیک آ رہے ہیں یہاں پر اور ادھر سے آپ نے بیس پچیس کر دی ہیں اور بیس پچیس میں سے آپ کے بیس گلت ہو گئے ہیں تو یہ نمبر اٹھا کام ہو جائیں گے آپ کے اور یہ ایسا ہوگا لہذا میں آپ کو یہ مشروع دوں کہ آپ یہ والا جرنل نالے کا جو پورچن ہے اس کو فل سٹرانگ کریں اس میں آپ پاکستان سٹیڈی نائنٹی فورٹی سیون سے دوہ دار بائیس تک پڑھیں اچھی طرح سے کرانٹ افیر لاسٹ سکس منت کے پڑھیں پاکستان اور اباؤٹ وائلڈ افیر پڑھیں جغرافیا آف پاکستان جغرافیا ان والڈ پڑھیں بیسک میتمیٹک پی پی ایسی کے باؤٹ ہے وہ پڑھیں انگلیش گرامر انگلیش وہ کیولیری وہ پڑھیں اردو جو پی پی ایسی کے مادل پیپر کے آخر میں دی ہوئے وہ سارا کمپلیٹ کریں ایوریڈی سینس بیسک میتھ ہوتی ہے بیسک سینس ہوتی ہے یہ جو پی پی ایسی امتیاز شاید کے مادل پیپر ہیں وہی سارے اسی میں سے کر لیں اب میں آپ ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پی پی ایسی کے ساٹھ پرسنٹ ہیں اگر انتیاز شاید کا مادل پیپر ایٹی نائن ایڈیشن یا کوئی بھی آپ ایڈیشن موجود ہے اگر وہ آپ کو مکمل آتا ہے پھر بھی آپ فیل نہیں ہوگے اسی میں سے سوال بنیں گے سارے اسی میں سے ہیں کپی پی ایسی ہوگی ہیں کچھ سوال نہیں ہوں گے جیسے کرانٹ افیر ہے یا انگلیش ہے اس کے تھوڑے نئے سوال ہوتے ہیں تو جنہی آپ نے جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے ساٹھ پرسنٹ پر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ کہاں سے تیار کرنا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں اس کا بھی بتا دے کہ ہم اس کی تیاری کہاں سے کریں انڈیا کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کامرس ہے اور یہ مینجمنٹ ہے مینجمنٹ کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو مینجمنٹ کے اوپر جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی مارکیٹنگ ہے بزنس مینجمنٹ ہے اور اس میں سے آپ نے جو پورشن پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یہ بزنس مینجمنٹ بس اتنا قوی ہے بزنس مینجمنٹ کو پڑھیں اس کے علاوہ آپ نے کامرس فیلڈ میں جانا ہے کامرس فیلڈ میں جا کے جو ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پر آ رہا ہے اکنامکس یہ والا کر رہا ہے اس اکنامکس کے پورشن کو آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو مکمل کریں اس کے ٹوٹل جناب سیکشن ہے چھے ہر سیکشن کے اندر ستر سوال ہوتے ہیں تقریباً کچھ پانچ چار سو سوال بنتا ہے تو یہ سوال یہی سے تقریباً کابی پیس کرتے ہیں برد کابی پیس تو نہیں کہہ سکتا مطلب یہ ہے کہ ملتے جو سے سوال ہوتے ہیں اچھے جی تو یہ سوال ہو گئے یہ بہری امپورٹنٹ کوئشن ہے اس کے علاوہ کرانٹ افیر کی آپ جو تیاری کریں کرانٹ افیر کی جو تیاری ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں پاک ایم سی کیوٹ کی جو ویب شائٹ ہے اس کو پاک ایم سی کیوٹ کی جو ویب شائٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتاؤں کہ یہاں کرانٹ افیر آپ نے منت وائد کسے نکال لیں اگر آپ میں منت وائد کرانٹ افیر تیار کر لیتے ہیں اور لاس سکس منت کے تیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا کام ایدلی ہو سکتا ہے یہ ویب شائٹ اوپن ہو رہی ہے برحل اس میں دیکھ لیں کہ آٹھ سی ٹوم پر پانچ ساڑھے پانچ ازار بند ہے تو کتنا ہی بیروزگاری ہے یہ جناب کرانٹ افیر کا پورشن ہے یہ یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آ رہا ہے پاکستان افیر اور یہاں پیار افالڈ افیر پاکستان پہ آپ کلک کرتے ہیں کرانٹ افیر پاکستان پہ آپ نے کلک کیا یہاں پر آپ دیکھیں جی یہ والا پورشن ہے یہاں سیلیکٹ منت ادھر آپ جاتے ہیں یہ سلائگ در میں اگست سیلیکٹ کرتا ہوں اگست کو میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں اگست کے اندر جتنے بھی اہم ترین پاکستان کے اندر پوائنٹ ہوئے ہیں انسیٹ انٹ ہوئے ہیں یہ سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں پاکستان کے جو کرانٹ گورنر سی ایم یہ سارے آجت یہ دو پیج ٹوٹل ہیں یہ دو پیج آپ کاپی پیس کر کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ والا کو بھی سیلیکٹ کریں گے اس کے بھی منتوائی تیار کریں گے یہ تیار ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اماری اچھی لگی ہے تو اس کو جناب لوگوں تک پوچھائیں اپنے چینل کو سمجھ کے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کے اوپر اگر نوٹس سبسکرائب کریں تینکی بری مچ برشکریہ اللہ حافظ